بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی رقم ہمارے پاس x plus 7 into x minus 3 equal minus 7 ان کو سٹینڈر فار میں لکھنے کے لیے اس کی لیپ سائٹ پر موجود دونوں فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں گے تو سب سے پہلے اس کے x plus 7 کو x minus 3 سے ملٹیپلائے کرنے کے لیے x کو ملٹیپلائے کریں گے x minus 3 سے same plus 7 کو x minus 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ سٹوڈینٹس دیکھ لیں ملٹیپلیکیشن کا عمل ہے آپ کے سامنے x into x minus 3 plus 7 into x minus 3 equal minus 7 یہ تو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے x کو x minus 3 سے ملٹیپلائے کیا پھر plus 7 کو x minus 3 سے ملٹیپلائے کیا equal minus 7 یہ تو سٹوڈینٹس آپ دیکھیں ضرب کی شکل میں لکھا ہے x کو x سے ملٹیپلائے کیا x square minus x کو 3 سے ملٹیپلائے کیا 3x plus 7 x سے ملٹیپلائے کریں 7x minus 21 equal minus 7 جی تو سٹوڈینٹس دیکھ سکتے ہیں 7 کو minus 3 سے ملٹیپلائے کیا تو minus 21 آیا تھا جی تو آپ دیکھیں کہ اب اس minus کے ساتھ ان کو minus کر کے لکھتے ہیں جی تو اب لکھا جائے گا x square minus 3x plus 7 یہ آجے گا plus 4x minus 21 equal minus 7 اس کو standard form میں لکھنا ہے اب ہم اس کو لکھیں گے x square plus 4x minus 21 اور یہ minus 7 کو plus 7 کر دیں گے equal 0 اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی left side میں x square plus 4x minus 21 plus 7 ہے تو اس کو subtract کرتے ہیں next step کے اندر دیکھیں x square plus 4x minus 21 plus 7 یہ minus 14 آجے گا اور equal 0 اب اس میں دیکھیں کہ اس کی left side میں x square plus 4x minus 14 equal 0 ہے تو اس کی standard form آ چکی لیکن ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ والی pure quadratic equation ہے یا نہیں ہے جی تو سٹوڈینٹس سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ pure quadratic equation کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے اس کی standard form میں پڑا a x square plus b x plus c equal 0 اگر یہ b equal 0 ہو جاتا ہے اگر اس equation میں a x square plus b x plus c equal 0 تھا تو اس میں اگر b 0 ہو جاتا ہے یعنی یہ x کا coefficient یعنی یہ جو b ہے یہ 0 ہو جاتا ہے تو یہ equation بن جائے گی a x square plus 0x plus c equal 0 تو اگر یہ x کا coefficient b 0 ہوتا ہے تو equation بنتی ہے a x square plus c equal 0 یعنی اس میں x جو ہے coefficient ڈیل ہو جاتا تو جی تو ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایکس کا کوئی ایفشن جو ہے وہ فور موجود ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایکویشن جو ہے یہ پیور کوارڈیٹک ایکویشن نہیں ہے جی ہمارا یہ پہلا کوئیشن کمپلیٹ ہوا دوسرا سوال اس کا اس کی رقم ہمارے پاس ہے ایکس کیر پلس فور بائی تری مائنس ایکس بائی سیون ایکول ون تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس دیکھ لیں کہ اس میں تری اور سیون کا ایل سیم ہمارے پاس دو آئے گا بھول ہے ٹونٹی ون تو ہم ٹونٹی ون کو اس کی تینوں ٹرمز یعنی اس ایکویشن میں دیکھیں کہ 1,2,3,3 ٹرمز موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے کہ ملٹیپلائی بائی ایل سی ایم ایل سی ایم سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ایل سی ایم ہمارے پاس ٹونٹی ون ہے تو ٹونٹی ون کو ملٹیپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ٹونٹی ون ملٹیپلائی ایک سکر پلاس 4 بائی 3 اس کے بعد اگین ٹونٹی ون ملٹیپلائی بائی ایکس بائی 7 ایکوال ٹونٹی ون ملٹیپلائی بائی 1 تو تینوں ٹرمز کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا سٹوڈنٹس چلتے ہیں اس عمل کی طرف اس کو لکھتے ہیں 7 اینٹو ایکس سکر پلاس 4 مائنس 3 اینٹو ایکس ایکوال ٹونٹی ون بائی 1 ٹونٹی ون تو یہ ایسے اس کو لکھ لیا نیکس ٹیپ میں اس کو ملٹیپلائی کریں 7 ایکس پیئر پلاس 7 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آج اگر ٹونٹی ایٹ مائنس 3 کو ایکس ملٹیپلائی کیا 3 ایکس ایکوال ٹونٹی ون جی تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رائٹ سائیڈ میں ابھی ایک کانسٹنٹ موجود ہے ٹونٹی ون موجود ہے تو اس ٹونٹی ون کو ہم لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ کر دیں گے 7 ایکس سکیئر پلاس ٹونٹی ایٹ مائنس 3 ایکس اور ٹونٹی ون کو ادلہ کے مائنس ٹونٹی ون ایکوال زیرو جی تو مائنس کر سکتے ہیں تو مائنس کر کے اس کو لکھتے ہیں 7 ایکس سکیئر پہلے مائنس 3 ایکس لکھ لیں پھر پلاس 7 ایکوال زیرو جی تو سٹوڈینٹس یہ اس کی سٹینڈر فارم آ چکی ہے اس میں یہ ٹونٹی پلاس ٹونٹی ایٹ مائنس ٹونٹی ون تھا تو یہ مائنس کر دیں ٹونٹی ایٹ میں سے ٹونٹی ون مائنس کیا تو 7 آجے گا اور ایکوال زیرو اور یہ اس کی سٹینڈر فارم ہے تو سٹوڈینٹس اس میں دیکھیں کہ 7 ایکس مائنس 3 ایکس یعنی اس میں بھی ایکس کا کوئی فیڈ جو ہے وہ مائنس 3 ہے یہ نیل نہیں ہوا زیرو نہیں ہوا سو ایٹ اگین ایکوال ایکویشن یہ پھر پیور ایکویشن نہیں ہے ایکس اوور ایکس پلاس ون پلاس ایکس پلاس ون اوور ایکس ایکوال 6 اس کی تینوں ٹرم دیکھ لیں یہ فریکشن ہے یہ دوسری بھی فریکشن ہے پہلی دونوں ٹرم جو ہیں وہ دیکھیں وہ فریکشن ہے ایک میں ایکس پلاس ون ہے دوسری میں ایکس ہے تو دونوں کا ایل سی ہم لیں گے ایکس انٹو ایکس پلاس ون اس کا ایل سی ایکس انٹو ایکس پلاس ون اس کو ان تینوں ٹرم سے ملٹی پلاس کرتے ہیں بائے ملٹیپلائی ایکس اوور ایکس پلاس ون یہ جو اس کی پہلی رکم تھی پلاس اگین اس کا ایل سیم ملٹیپلائی اس کی دوسری ٹرم ایکس پلاس ون بائے ایکس 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 ملٹیپلائی بائے ایکس انٹو ایکس پلاس ون ایکس ڈاوٹ ایکس پلاس ایکس پلاس ون انٹو اس کی رائٹ سائیڈ میں جو رکم موجود تھی ان کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا لیپ سائیڈ میں ابھی ہم نے ملٹیپلیکیشن کی شکل میں لکھ دیا ہے ملٹیپلائی نہیں کیا تو نیکس ٹیپ میں ان کو اب ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائی کیا ایکس کیا پلس ان دونوں کو ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائی ایکس کیا پھر ایکس کو وان سے ملٹیپلائی کریں ایکس پھر وان کو ایکس سے ملٹیپلائی کیا پھر x اور 1 تو 1 سے 1 equal 6 x square plus 6 x جی تو اس بریکٹ میں یہ x plus x آپ کے پاس موجود ہے جس کو ہم ابھی مختصر کر سکتے ہیں تو اس کو x square plus x square x plus x 2 x plus 1 equal 6 x square plus 6 left side میں ابھی بریکٹ موجود ہے اس بریکٹ کو off کر دیں بریکٹ کھولتے ہیں بریکٹ کے باہر علامت پوزٹیو ہے تو اس کی اندر کی علامت جو ہے اس کو ہم چینج نہیں کریں گے تو x square plus again x square plus 2 x plus 1 equal 6 x square plus 6 x جی تو سٹوڈنٹس دیکھیں اس میں اس کی left side کے اندر x square plus x square ہے ان دونوں کو ہم next step میں add کر کے لکھتے ہیں تو 2 x square plus 2 x plus 1 equal 6 x square plus 6 x جی اس کو ہم نے standard form میں لکھنا ہے standard form میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس equal 0 ہونا چاہیے تو یہ والی right side میں دور کو موجود ہے 6 x square اور 6 x جس کو ہم shift کر دیں گے left side میں 2 x square plus 2 x plus 1 minus 6 x square minus 6 x equal 0 اب دیکھیں سٹوڈنٹس اس میں دور کو موجود ہیں یہ دیکھیں یہ 2 x square ہے یہ والا minus 6 x square ہے تو ان کو ہم short form میں لکھتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں 2 x square minus 6 x square تو ان کو اگر ہم minus کریں تو یہ آجے گا minus 4 x square minus 4 x square plus minus 4 x equal 0 جی تو سٹوڈنٹس یہ plus 2 x تھا یہ minus 6 x تھا تو مائنس کر دیا اس کو minus 6 x plus 2 x تو یہ آجے گا minus 4 x equal 0 جی تو سٹوڈنٹس دیکھیں کہ یہ اس میں minus x 4 x square ہے standard form میں ہمیں x square جو ہے وہ positive چاہیے 4 x square جی تو ہمارے پاس اس کی short form آگئی 4 x square plus 4 x minus 1 equal 0 تو دیکھیں بھی یہ اس کی standard form ہے تو یہ والی بھی pure quadratic equation نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں چونکہ اس میں بھی plus کا 4 x ہے جنہی x کا coefficient 0 نہیں ہے لہٰذا یہ والی equation بھی pure quadratic equation نہیں ہے اس کے fourth question کی ہمارے پاس رقم موجود ہے x plus 4 by x minus 2 minus x minus 2 by x plus 4 equal 0 اس میں میں دو fractions موجود ہیں ایک کا denominator x minus 2 اور دوسرے کا x ہے ان کو اگر ہم lcm لیں اس کا تو یہ x into x minus 2 آئے گا جس کو ہم multiply کر دیں گے اس پوری رقم کے ساتھ اور اس رقم میں دیکھیں اور اس کی جو right side ہے اس side پہ 0 ہے تو ان تمام رقموں کو اس کے lcm سے multiply کر دیتے ہے جی تو multiplying by both sides x into x minus 2 which is its lcm multiplication کی شکل میں لکھا x into x minus 2 multiply by x plus 4 by x minus 2 minus again اس کا lcm ہے x into x minus 2 multiply اس کی دوسری term x minus 2 by x plus again اس کا lcm x into x minus 2 multiply by اس کی تیسری term جو تھی وہ 4 تھی equal x into x minus 2 multiply by اس کی fourth term جو right side تم جو 0 جی تو students دیکھ سکتے ہیں لیں اس میں x minus 2 کو x minus 2 سے cancel کر دیں یہ x سے x کو cancel کر دیا اور باقی ہمارے پاس دو term موجود ہیں ان کو دیکھیں اس میں یہ x ہے اس میں یہ x plus 4 ہے اس کا یہ x minus 2 ہے یہ بھی x minus 2 ہے ان تینوں کو بھی آپس میں ضرب دی جائے گی یہ تو چلتے ہیں اس کے next step کی طرف اور لکھتے ہیں x into x plus 4 minus x minus 2 into x minus 2 plus ان کو آپ سے multiply کر دیا 4 کو x multiply کیا 4x into x minus 2 equal 0 x کو x multiply کیا x square plus x کو 4 سے multiply کیا 4x minus x x multiply x square x کو x multiply کریں x square آگیا x کو 2 سے تو یہ آجے گا 2x پھر minus 2 x multiply کیا تو minus 2x minus کو minus multiply کریں تو plus 2 کو 2 سے multiply کیا تو 4 plus 4x x multiply کریں 4x square minus 4x کو 2 سے multiply کیا 8x equal 0 جی تو اس کے next step میں چلتے ہیں اس کے next step میں x square plus 4x minus دیکھیں اس میں یہ ایک bracket موجود ہے bracket کے باہر علامت minus کی ہے اس bracket کو off کر دیں گے تو اس کے اندر کی علامتیں چینج ہو جائیں گی یعنی یہ minus تھا جو کہ positive ہوا یہ positive تھا یہ دیکھیں minus ہوا bracket off کر دی plus 4x square minus 8x equal 0 جی تو چلیں اس کے next step کی طرف چلتے ہیں جو کہ x square اب دیکھیں students اس میں یہ minus x square تھا یہ plus x square تھا ان دونوں کو اکٹھا کر دیا x square minus x square اور یہ پھر 4x square یہ لکھیں گے اس کے بعد یہ plus 4x and plus 4x plus x 4x and plus 4x اور یہ minus 8x اور یہ ایک single constant مجھو تھا minus 4 equal 0 1 پاس 4x equal 0 یہ تو دیکھیں کہ یہ 4x square minus 4 ہے اس میں سے اگر ہم 4 common لکھیں باہر تو x square minus 1 equal 0 یہ 4 کو ادھر لاکہ اس کے پاس multiply ہو رہا ہے ادھر right side پہ لاکہ اس کو divide کر دیں تو یہ x square minus 1 equal 0 دیر تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا standard form میں لکھا اس میں x square minus 1 equal 0 آیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں x موجود نہیں ہے کیونکہ یہ 8x minus 8x 8x minus 8x یہ cancel out ہوئے یعنی یہ 0 ہوئے تو x 0 ہے تو اس لئے یہ والی pure quadratic equation ہے اگلے سوال کی رقم ہمارے پاس ہے x plus 3 by x plus 4 minus x minus 5 by x equal 1 اس میں اس کی left side پہ دیکھیں دو fraction ہے اس میں ایک یہ ہے اور دوسری fraction یہ موجود ہے ایک کا denominator x plus 4 اور دوسرے کا x ہے جن کا lc جو ہے x into x plus 4 آئے گا اور اس equation میں 3 terms ہے 3 terms کو ان سے multiply کر دیا جائے گا ہم نے اس کو اس کے lc m سے multiply کرنا ہے اس کا lc m ہے x into x plus 4 x into x plus 4 جس multiply کریں گے اس کی پہلی term x plus 3 by x plus 4 کے ساتھ پھر x into x plus 4 اس کا lc m جس کو multiply کریں گے دوسری term x minus 5 by x equal x into x plus 4 multiplying by 1 x plus 4 کو x plus 4 سے cancel کیا x کو x سے cancel کیا تو ان کو cancel out کرنے کے بعد جو ہمارے پاس طرف موجود ہے وہ یہ x ہے یہ x plus 3 ہے اس طرح یہ x plus 4 ہے یہ x plus 5 ہے اور یہ دوسری سائٹ پر یہ دو رقمے موجود ہیں جن کو ہم آپس میں multiply کریں گے اس کو ضرب کی شکل میں لکھیں گے x into x plus 3 minus x plus 4 into x minus 5 equal x into x plus 4 کو 1 سے multiply کیا x into x plus 4 x x multiply کیا x square plus 3 x minus x x x x x minus 5 x minus 5 x 4 x 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 plus x 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 x-20 equal x-cair plus 4x جی تو دیکھیں کہ اس کی لیفٹ سائیڈ میں یہ بریکٹ ہے بریکٹ کو آف کریں جی تو student x-cair plus 3x minus x-cair plus x plus 20 equal x-cair plus 4x جی تو دیکھیں students یہ علامت جو تھی یہ اس میں منس تھی یہ بھی اس کی علامت منس تھی یہ دونوں علامتیں چینج ہو کر positive بن گئی دیکھیں students اس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک کچھ variable same exponents کے ساتھ موجود ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بھی دیکھیں یہ 3x ہے اور یہ والا x ہے جی تو دیکھتے ہیں اس کا next step سب سے پہلے x-cair اور یہ اب یہ minus کا x-cair یہ کٹھے کر لیے اسی طرح یہ plus 3x اور یہ والا plus x یہ بھی کٹھا گیا plus 20 equal x-cair plus 4x جی تو students دیکھیں کہ اس میں یہ دو same exponents کے ساتھ same variable موجود ہے یہ cancel ہو جگا اس سے جی تو چلتے ہیں اس کے next step کی طرف یہ 4x plus 20 equal x-cair plus 4x اس کی left side کی دونوں رکوم جو ہے ان کو right side پہ shift کر دیتے ہیں تو چلیں zero equal x-cair plus 4x یہ right side پہ لایا گیا minus 4x اور یہ plus 20 کو ادھر لا کے minus 20 کر دیا جی تو students یہ دیکھیں یہ دونوں رکوم ہم نے left side سے right side پہ shift کی ہیں جی تو چلتے ہیں next step میں zero equal x-cair یہ plus 4x minus 4x آپس میں cancel ہو جائے گا اور یہ minus 20 جی تو دیکھیں یہ والے cancel ہو رہے تھے تو یہ دونوں آپس میں cancel کر دیئے ہیں اور جو باقی بچے ہیں وہ x-cair minus 20 ہے یہ بھی pure quadratic equation ہے x-cair minus 20 equal zero جی تو اس میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں it is a pure quadratic equation تو students یہ اس کا last portion ہے left side پہ دو fractions موجود ہیں اور اسی طرح right side میں بھی ایک fraction موجود ہے ان کے denominator اگر ہم دیکھیں تو یہ x-plus 2 x-plus 3 اور یہ 12 اس کا LCM بھی یہی آئے گا 12 into x-plus 2 and x-plus 3 multiplying by LCM multiply کر دیا LCM سے 12 into x-plus 2 and x-plus 3 تو students جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے multiplication کی شکل میں لکھ دیا ہے جی تو یہ x-plus 2 سے x-plus 2 cancer ہوا یہ x-plus 3 سے x-plus 3 cancer ہوا 12 سے 12 cancer ہوا اب اس کے بعد remaining factor جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ والا 12 ہے یہ اس میں x-plus 3 ہے یہ x-plus 1 ہے اس میں یہ 12 into x-plus 2 ہے اور یہ والا x-plus 2 ہے right side پر یہ 25 ہے اور یہ دو factors موجود ہے x-plus 2 into x-plus 3 جی تو students ان کو ہم اب اس کی short form میں next step میں لکھتے ہیں 12 into x-plus 1 into x-plus 3 plus 12 into x-plus 2 into x-plus x-plus 2 equal 25 into x-plus 2 into x-plus 3 اب دیکھیں یہ دونوں factors کو پہلے ہم آپس میں multiply کریں گے ان دونوں factors کو بھی multiply کریں گے ان دونوں factors کو بھی multiply کریں گے 12 into x کو x multiply کیا تو یادیگا x کیا اب x کو 1 سے multiply کیا تو یادیگا x پھر یہ 3 کو x سے multiply کیا تو آگیا 3x پھر یہ plus 3 کو plus 1 سے multiply کیا تو آگیا plus 3 اور یہ دونوں factors ہیں ان کو آپ multiply کریں x x کو 2 سے تو 2x 2 x 2 x plus 4 x کو x multiply کریں تو x پھر 3 کو x سے multiply کیا تو 3x یہ plus کو plus سے multiply کیا plus تو 2 3 6 یہ bracket کے اندر same variable same exponents کے ساتھ موجود نظر آتے ہیں تو ان کو پہلے short form میں لکھیں ان کو مقصر کریں 12 into x square اور یہ دیکھیں یہ دونوں کو add کر دیا تو یہ آجے گا plus 4x یہ plus 3 plus 12 into x square plus 2x plus 2x یہ آجے گا 4x یہ plus 4 equal یہ 25 into x square یہ دونوں add کر دیے تو آگا 5x plus 6 یہ تو next step میں چلتے ہیں یہ جو ان کے سب کے باہر 12 موجود ہے اس کو ہم اندر multiply کر دیں گے تو 12 x square plus 48x plus 36 12 x square plus 48x plus 48 25 x square plus 25 by 5 125 plus 25 6 سے multiply کیا تو 150 ان میں یہ 12x square ہے ان کو ایک جہا پہ کر دیں یہ 48x ہے یہ بھی 48x ہے اسی طرح یہ 36 اور یہ 48 یہ تو ان کو یقجہ کرتے ہیں ایک جگہ پہ کرتے ہیں 12x square plus 12x square یہ آجے گا ایک جگہ پر یہ 48x plus 48x یہ بھی یقجہ کر دیا اور یہ 36 plus 48 equal 25x square plus 125x plus 125 پائیو یہ دونوں ایڈ ہوں گے اسی طرح یہ دونوں جو ہیں ان کو بھی ایڈ کریں ان کو بھی ایڈ کریں ان کو ایڈ کیا تو یہ 24x square plus 96x plus 84 equal 25x square plus 25x plus 150 ان کو بھی ہم tender form میں لکھنا جاتے ہیں تو tender form میں لکھنے کے لئے equal 0 رکھیں گے اب دیکھیں سٹوڈنٹس اس کی لیف سائیڈ میں 24x ہے رائٹ سائیڈ میں 25x square ہے جی تو سٹوڈنٹس اس میں بھی اس پہشن میں بھی میں اس کی لیف سائیڈ پہ موجود تمام رکوم کو رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ کر رہا ہوں جی تو اس کی لیف سائیڈ سے تین اور رکوم کو اس کی رائٹ سائیڈ پہ لے آئے ہیں اب اس میں دیکھیں ان کو 25x square ہے 24x square ہے ان کو یک جا کر کے ان کو بھی منس کر دیں گے into equal x square plus 29x plus 66 دیکھیں سٹوڈنٹس یہ 25x square میں 24x square منس کیا تو x square plus 125x minus 96x جو 29x کے equal ہے اور 150 میں سے 84 minus کیا تو 66 جی اس کو x square plus 29x plus 66 equal 0 کے شکل میں لکھ دیا تو یہ بھی quadratic equation ہے which is not a pure quadratic equation جی تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا پہلا question complete ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھائی ہوگی اللہ حافظ